ایک ایکسٹینسیف ٹائم لگانے کے بعد اب آپ نے اپنی ڈیمگرافکس بھی ڈیسائیڈ کر لیے ہیں بجٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیے ہیں بیڈنگ بھی ہوگی اور ٹاپکس بھی ڈیسائیڈ کر لیے ہیں اور اب ٹائم آتا ہے کرییشن آف ایڈ کا یعنی کہ وہ والی ایڈ کے جو آپ ویڈیو کی شکل میں چلانا چاہتے ہیں اپنی یوٹیوب نیٹورک کے اوپر یا افیلیٹ ویب سائٹ کے اوپر تو آئیے ذرا تھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں کہ create an ad کا جو سٹیپ ہے وہ کس طریقے سے ہم accomplish کر سکتے ہیں اور achieve کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اس سٹیپ پہ پہنچیں گے تو آپ نوٹ کریں کہ left side کے اوپر گوگل آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اپنے یوٹیوب لنک دو اس ویڈیو کو جو آپ ایڈ کی طور پر run کرنا چاہتے ہیں ایک چیز ذہن میں رکھیں جو بھی ایڈ آپ run کر رہے ہیں ویڈیو کی شکل میں وہ ہمیشہ یوٹیوب کے نیٹورک کے اوپر اپلوڈ ہونی چاہیے تو آپ نے جب اپنی ویڈیو ایڈ بنا لی ہے تو ویڈیو ایڈ بنا کے سب سے پہلے اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اور یاد کریں ان سیشنز کے اندر جس کے اندر میں نے آپ کو اپلوڈنگ سکھائی تھی تو اپلوڈ کرنے کے بعد جب وہ اپلوڈ ہو جائے تو اس کا لنک آپ نے یہاں کاپی پیسٹ کرنا ہے تو فار ایڈ ایڈ بنا رہا ہوں وہ مارکیٹنگ کے کورٹ سلیٹڈ ہے اس کو میں انٹر کروں گا اندیوی اپشنز کے اندر سے ایک ویڈیو میں سلیکٹ کروں گا جو میری اپنی اپلوڈ کردہ ویڈیو ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ بسکلی اب ٹاپ سرچ بار میں اپیر ہو رہا ہے تو اس کو میں وہاں سے کاپی کروں گا اور کاپی کرنے کے بعد اس کو میں جا کر واپس گوگل ایڈ ورز میں پیسٹ کروں گا جہاں میں کیمپین ڈیزائن کر رہا ہوں تو یہاں جب میں پیسٹ کروں گا تو اب آپ نوٹ کیجئے کیا ہوگا پیسٹ کرنے کے بعد اب وہ ویڈیو جس کا لنک میں نے پیسٹ کیا ہے وہ یہاں ایز این اگزیمپل شو ہو گئی ہے گوگل ایڈ ورز میں کہ this is now ready to be used as an advertisement جس کو اب ہم as an advertisement use بھی کریں گے ویڈیو لنک پوست کرنے کے بعد اگر آپ غور کریں تو آپ ویڈیو فارمیٹ کے بارے میں گوگل آپ سے پوچھ رہا ہے جس میں انسٹریم ایڈ ہے اور ویڈیو ڈسکوری ایڈ ہے جبکہ ہم ویڈیو ڈسکوری ایڈ کے آگے جو question مار کے اس پر click کریں تو ہمیں گوگل بتاتا ہے کہ ویڈیو ڈسکوری ایڈ جو ہیں وہ search results کے اندر appear ہوتی ہیں related ویڈیوز کے ساتھ جبکہ انسٹریم ایڈ جو ہیں وہ appear ہو رہی ہوتی ہیں ویڈیوز سے پہلے یعنی کہ جب آپ ویڈیو کوئی بھی ویڈیو رن کرتے ہیں تو ویڈیو سے پہلے ویڈیو کے دوران کچھ ایڈز و ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں جو skipable اور non skipable ہوتی ہیں ان کو ہم انسٹریم ایڈز کہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری ایڈ جو ہے وہ ویڈیو ڈسکوری ایڈ ہو تو میں ویڈیو ڈسکوری پر click کروں گا یہاں نیچے دوسری option آتی ہے thumbnail کی یعنی کہ یہ وہ picture ہے جو میری ایڈ کے ساتھ appear ہو رہی ہوگی دوستو right side کے اوپر غور کریں آپ کو preview نظر آ رہا ہے ابھی currently یہ mobile پہ ہے جب میں اس کو desktop پہ click کروں گا تو desktop oriented view بھی نظر آئے گا آپ کو یہاں یہ جو thumbnail کی میں بات کر رہا ہوں یہ actually وہ picture ہے جو ویڈیو کے title کے ساتھ appear ہو رہی ہوتی ہے search results کے اندر اور اس کا impression بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کی thumbnail اچھی نہیں ہے تو لوگ آپ کی ویڈیو پہ click نہیں کریں گے ذہن میں ایک بات بٹھا لیجئے کہ text ہمیشہ user بعد میں پڑھتا ہے picture کو پہلے دیکھتا ہے تو آپ کو جو thumbnail ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ attractive ہو اور لوگ اس particular ویڈیو پہ click کرنا پسند کریں تو for example اگر میں thumbnail کو یہاں change کروں جو different options google نے مجھے provide کی ہیں تو اگر آپ preview میں دیکھیں تو preview میں بھی thumbnails جو ہیں وہ change ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ picture change ہو رہی ہے کہ جو text کے ساتھ title کے ساتھ دیوی ہے تو میں ان میں سے ایک picture کو select کروں گا اور select کرنے کے بعد اس کو میں decide کروں گا کہ یہ as a thumbnail میں use کرنا چاہتا ہوں اپنی اس particular ویڈیو ایڈ کے اندر اب باری آتی ہے headline کی headline وہ title ہے جو ویڈیو کے ساتھ use ہو رہا ہے تو یہاں اگر یہ ویڈیو marketing related ہے تو میں یہاں لگوں گا what is marketing تاکہ جب بھی کوئی کسی user کے سامنے ویڈیو اپیر ہو تو what is marketing کا text اس کے ساتھ لکھا ہو وگر آپ right side پہ غور کریں تو وہ preview کے اندر بھی update ہو چکا ہے آپ بھی اپنی headline جو بھی ویڈیو کا content ہے اسے related رکھیں اور ایک interesting قسم کی headline ہو تاکہ user اس کے پر click کرنا پسند کریں headline کے بعد ہے description 1 کی option یہاں آپ اس particular ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں لکھوں گا free course پہلی description میں اور right side پہ غور کرتے رہیں کہ description 1 کی جگہ پہ free course لکھا ہوا آگیا ہے اور description 2 کے اندر میں لکھوں گا by dr یاسر آپ اپنی مرضی کی description 1 اور description 2 یہاں لکھ سکتے ہیں اور اس description کا بہت ایک strong impact جا رہا ہوتا ہے user کے اوپر اب اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے title ہے title کے نیچے add کا ایک icon بنا ہوا ہے اس کے بعد میرے channel کا نام ہے جو teach me marketing ہے اور پھر description میں free course by dr یاسر لکھا ہوئے left side کے اوپر thumbnail آ رہی ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے خود select کی ہیں landing page میں google آپ کو یہاں دو options provide کر رہا ہے ایک تو ہے کہ آپ اپنا چینل کا ادھر link دے سکتے ہیں یعنی کہ جب بھی کوئی آپ کی ویڈیو پہ click کرے تو وہ directly آپ کے چینل کے home page پہ جا کے land ہو یا دوسرے طور کے اوپر جب بھی کوئی آپ کی ویڈیو پہ click کرے تو وہ actually ویڈیو کو ہی play کر رہے ہو اپنی جو ویڈیو playing page جو ہوتا ہے جو اکثر آپ جب بھی کوئی keyword type کرتے ہیں یوٹیوب کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ تو ایک نئی سکرین کھل جاتی ہے جس کے اندر ویڈیو play ہو رہی ہوتی ہے اور right side کے اوپر different suggested videos آ رہی ہوتی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کی کوئی ایڈ کے اوپر click کرے تو اسی طریقے سے وہ ویڈیو یوٹیوب میں بھی play ہو رہی ہو اب ان دونوں landing pages کے جو objectives ہیں وہ فرق ہیں اگر میں اپنی ایک ویڈیو کے اوپر views بڑھانا چاہتا ہوں تو میں دوسرے والی option کو select کروں گا جس کے اندر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیج کے اوپر کوئی جائے میں چاہتا ہوں کہ میری views جو ہیں میری ویڈیوز کے وہ بڑھیں after clicking their particular ad لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے subscriber بڑھیں تو میں چاہوں گا کہ جب بھی کوئی میری ایڈ کے اوپر click کرے تو میرے وہ یوٹیوب چینل کے home page پر جائے جس کو میں اپنے landing page بڑھاؤں گا تو اس میں سے میں اب یہ second option کو select کروں گا اور second option کو select کرنے کے بعد I will write the ad name کہ میں اس ad کو نام کیا دینا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گا marketing ad اور marketing ad لکھنے کے بعد میں save and continue اس نیلے بڈن پر click کروں گا after reviewing the ad save and continue اس نیلے بڈن پر click کرنے کے بعد اب آپ نوٹ کریں کہ google آپ کے سامنے campaign ready کی option دے رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی campaign ready ہے to be launched and that's it اب آپ اپنی پہلی ویڈیو campaign یعنی true view campaign design کر لی ہے اور launch کر چکے ہیں اور اب time آئے گا اس کے بعد کہ آپ اس کو monitor کریں کہ اس کی performance اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی دوستو یہ جو تین sessions کے اندر ہم نے ویڈیو campaign کو launch کرنا سیکھا دیکھنے میں تو بڑی آسان چیز لگتی ہے لیکن this is actually very complex کافی time لگے گا کہ آپ ایک perfect combination ایک ad related ڈھونڈ سکیں تو اس کو مزید practice کیجئے اور اتنی practice کریں کہ آپ کو یہ تمام options اپنی fingertips پر یاد ہو جائیں تاکہ next time جب بھی آپ کو ویڈیو ad post کرنے لگیں تو آپ کو پتا ہو کہ کس ad کو effective بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو کرنا ضروری ہیں موسیقی